اس جگہ پہ جہاں یہ تقریب مناقض ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے وہ وعدت ملت کا تصور جس میں جب گلدستہ بنتا ہے تو مختلف رنگوں کے پھول اس میں سجائے جاتے ہیں ایک ہی رنگ کا پھول اس میں نہیں ہوتا کوئی کسی رنگ کا ہوتا ہے کوئی کسی رنگ کا ہوتا ہے جب پھول اکٹھے ہو گئے تو گلدستہ بن گیا ملت اسلامیہ میں اسی طرح مختلف پھول ہیں وہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وعدت ملت کا تصور ابرے گا اور یہ ضرورت ہے آج کی اسلام کی ضرورت ہے اسلام کی بالدستی کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے میں نے آج کے موضوع کے حوالے جو بات آپ سے کرنی ہے مجھے وہ بہت متمشان مسالہ ہے مسالہ الہیات کا ہے اور جہاں سے اصول دین کا سب سے پہلا جو اصل ہے سب سے پہلی اصل اسی پہ آج بات ہوگی اور میں کھلے لحظوں میں بات میں بیان کر دوں گا خداوند عالم نے یہ سورہ ذاریات میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفوس میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں یہ ایک آفاق یہ کائنات اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے اللہ موجود ہے اس سنت کا کوئی سانے ہے اس مخلوق کا کوئی خالق ہے کس عبد کا کوئی معبود ہے جو بتا رہا ہے اور پھر یہ کہ دیکھو پفی انفوسکم اور ہم نے تمہارے نفوس کے اندر بھی نشانیاں رکھتی ہیں افلا تب سے روں کیا تم دیکھتے نہیں تمہیں سوجتی نہیں یہ نشانیاں اللہ محمود الحسن نے جو ترجمہ کیا شیخ الہند نے وہ سوجنے کا کیا کہ یہ نشانیاں تمہیں سوجتی نہیں ہیں تو پھر وفی کل شائن لہو آیتو تدلو الا انہو واحدو یہ علم کلام کی بحثیں جہاں الہیات پہ آتی ہیں وہاں پہ یہ دو شیر ہمیں کسرت سے ملتے ہیں دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی ہے جو بتا رہی ہے کہ وہ وعدہو لا شریک ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک تدلو الا انہو واحدو حض گیا ہے کہ از زمین روید وحدہو لا شریک اللہو گوید یہ شیر بھی ملتا ہے فارسی میں کہ جو سبزہ جو گاس زمین سے اکتی ہے زبان سے زبان کال سے نہ سہی زبان حال سے تمہیں بتا رہی ہے اللہ انہو واحدو کہ اللہ ایسا ہے جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لئیسا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیح اور بصیر ہے اور جب آفاق کی سہر کی جاتی ہے کائنات کی سہر کی جاتی ہے جگہ جگہ اس کی آیتیں بکری ہوئی ہیں انگریزی عدب کے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں عالمی عدب کو انہیں بھی معلوم ہے کہ انگریزی عدب میں ورس ورس کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے پوئیٹ جو آپ نیچر نے پوئیٹ اس نے کہا ون امپلس فرام ورنل وڈ میٹیچیو مور اف مین اف مارل ایول اینڈ اف گوڈ دن آل دی سیجز گین ایک پتہ ایک درخ کا پتہ اس کو لو اور دیکھو وہ تمہیں خدا کی گواہی دے گا بتائے گا بڑے بڑے سکالر جو نہیں بتا سکتے وہ ایک پتہ بتا سکتا ہے سلوات پڑی ازراز زمین خوشک تھی آسمان سے پازی نازل ہوا زمین نے اپنا خسن بکھیرنا شروع کیا کہیں سبزہ ہے کہیں پھول ہیں کہیں درخت ہیں سبزہ زار ہیں انسان دیکھتا ہے ان کو خوش ہوتا ہے اور یہ کون سب کچھ کرتا ہے علامہ اقبال نے بالے جبریل نے کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی پہ کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب یہ بادل کون لاتا ہے دریاؤں سے بادل کون لاتا ہے کون لائے کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا یہ ہے نورِ آفتا آگے کہتے ہیں کس نے باردی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیب کس نے باردی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب ارے موسم بدلتی ہیں کبھی بہار آتی ہے کبھی خزان آتی ہے کبھی موسمِ گربا ہوتا ہے کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے یہ خوے انقلاب کس نے سکھائی اسی نے سکھائی جو خالق ہے اسی نے بتائی جو خالق ہے ان کی سرشت میں یہ بات رکھ دی اور بس میں بات کی آخر میں پہنچ رہا ہوں کہ یہ کالی اخبار میں خبر چپی ہے کہ پروفیسر حسین سہر کا منلوم ترجمہ اردو میں شائع ہو گیا اس کی افتتائی تقریب کا حوالے سے ایک کالب تانوائے وقت میں تو پہلے سے میں نے اسناف ادم میں اردو شائری میں حمد کی ایک سنف پاقیدہ جس میں کتابیں شائع ہو رہی ہیں اس میں آیا حسین سہر نے دو تین یہ شیر سن لیجئے چاند کو زیبائی سورج کو دمک دیتا ہے کون چاند کو زیبائی سورج کو دمک دیتا ہے کون آسمان کو سات رنگوں کی دنک دیتا ہے کون کس کی جلوہ باریاں بکری ہوئی ہیں خاک پر ذرے ذرے کو ستاروں کی چمک دیتا ہے کون ایک ایک ٹہنی کے سر پہ کون پہناتا ہے تاج ایک ایک ٹہنی پہ کون پہناتا ہے سر پہ تاج دامنے گلشن کو پھولوں کی محق دیتا ہے کون اور پھر کہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں فضا میں روشنی کے زمزمیں گنگناتے تائروں کو یہ چہک دیتا ہے کون بانتا ہے کون یہ آب و ہوا کی نعمتیں بانتا ہے کون یہ آب و ہوا کی نعمتیں رزق سب کو اثریتہ سمک دیتا ہے کون اثریتہ سمک دیتا ہے کون احمد مرسل کی ذات پاک اس کا اقصہ پیکر بے سایہ کو اپنی جلک دیتا ہے کون اور آخر میں چاندنی کی رات ہو یا ہو اجالوں کی سہر چاندنی کی رات ہو یا ہو اجالوں کی سہر ہر رخ فطرت کو نور مشترک دیتا ہے کون اللہ ہی دیتا ہے نا ہر رخ فطرت کو نور مشترک دیتا ہے کون تو حضرات یہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہم نے یہ رکھا ہے تو عربی میں کہتے ہیں علمو بتقرار علم جو ہے وہ آپس میں بات چیز سے تقرار سے حاصل ہوتا ہے یہ بھی ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہوا ہے یونیورسٹیوں کی سطح پر گروپ ڈسکشن کا مسئلہ وہ تو اور بات ہے لیکن بارہ میں چونکہ علامہ صاحب ابھی علامہ محمد حسین نجوی صاحب ابھی راستے میں تشریف لے آئیں گے تو قبلہ تشریف فرما ہے ہمارے درمیان مفتی محمد عساق صاحب یہ خطیب جامعہ بھزد محمدی کریمیہ ستیانہ روڈ فرسل آباد میں ہیں اور ان کا جو علمی کام ہے وہ خطبات عساق دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور پھر ایک انہوں نے رسالہ لکھا جس کا وعدت امت اس کا موضوع ہے یا عنوان ہے اور پھر ان کی زیر تباہ بھی کچھ کتابیں ہیں مولانا کی اور فتاوہ آن لائن آپ نے جو لوگ آئی ٹی کے ہیں سیڈیز کے لوگ ہیں وہ فتاوہ آن لائن جو ہے وہ سیڈیز میں ان کا بقیدہ ایک سلسلہ ہے پروگرام کا جو چلتا ہے میں نے بھی ایک گالبن سیڈی جو ہے ان کی میں نے دیکھی ہے اور جو اس وقت کتابیں زیر تباہ ہیں ان میں ایک حج کے موضوع پر ہے اور فقہ ہی مسائل پر بھی ان کی کتابیں ہیں تو اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آلمانہ خطاب سے ہمیں نوازیں سیڈیز کے لئے سیڈیز کے لئے وَسَلَامُونَ عَلَىٰ عَبَادِ اللَّذِينَ اصطفاءَ اَمَّا بَا وَاجْبُ الْاَحْتَرَامِ سَامِنِ اِكِرَامِ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر بزارمون تو اس نے مجھے آپ